بلٹن کا آغاز کریں اور اہم خبر آپ کو دیں آرمی چیف جنرل آسم منیر کی زیرے صدارت جی ایچ کیو میں دو سو انسٹھویں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی شرکہ کا کہنا ہے ریاستی داروں اور عوام میں خلیج پیدا کرنے کا مضمون پروپیگنڈا کیا جارہا ہے مضمون پروپیگنڈا کرنے والوں کو مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا ایسے اناثر مزید رسوائی کا شکار ہوں گے مزید شرکہ کا کہنا تھا کہ دہشتگردوں کے سہولتکاروں سے ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نمٹے گی دہشتگرد پاکستان کو غیر مستحقم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں ملکی معاشی سرگرمیاں کی مکمل حمایت کی جائے گی شرکہ نے اس پر اتفاق بھی کیا غیر ملکی سرمایہ کاری کو نقصان پہنچانے والی سرگرمیوں کے خاتمے کے لیے حکومت کی مکمل معاونت کا عظم بھی کیا گیا اسی پر بات کریں گے نمائندے خصوصی سمیرہ خان ہمیں جوائن کر چکے ہیں سمیرہ بتائیے گا تفصیل یہ بلکل دو سو انفرٹ پورٹ مانڈر کانسلنس جس کی صدارت چیف آف آرمی شام جنرل سید آسم منیر نے کی اور اس کا تب سے پہلا اور اہم پوائنٹ یہ تھا کہ ریاستی اداروں اور عوام کی درمیان خلیج پیدا کرنے کے لیے مضمون پروپیگنڈا کرنے والوں کو مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا اور اس کے نتیجے میں ایسے اناثر مزید رسوائی کے شکار ہوں گے انشاءاللہ کانفرنس کے شرقہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ دہشتگرد جو پاکستان کو غیر مستحقم کرنے کی پوششوں میں مصروف ہیں وہ ان کے سہولتکاروں اور ان کی حوصلہ آسائی کرنے والے اناثر کے خلاف ریاست مکمل طاقت سے نمتے گی شرقہ نے یہ بھی کہا کہ 6 ستمبر کو ملک بھر میں یوم دفاع و شہدہ کو بھرپور طریقے سے منانے پر پاک فوج اپنی قابل فخر قوم کا شکریہ آدھا کرتی ہے کانفرنس کے دوران زمشدہ ازلا اور بلوکستان کے جو بورڈر ڈسٹکٹ ہیں اس میں پائیدار امن و ترقی پر بھی زور دیا گیا تاکہ عوام اور فورسز کے درمیان غلط تہمیہ اور پاپ ایجنڈا پیدا کر کے جس ڈسٹنس کو پیدا کیا جا رہا ہے اس کو عملی طور پر ختم کیا جائے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک میں معاشی سرگرمیاں جو خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانفرنس کانسل ایس ای ایسٹی کے ذریعے نگرانی جاری ہیں اس کی مکمل حمایت کی جائے گی ایک بہت اہم بیان یہ بھی دیا گیا کہ ایسی تمام سرگرمیاں جو معاشی سہکام اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو نقصان پہنچ جا سکتی ہیں اس کے خاتمے کے لیے حکومت کی مکمل معاونت کی جائے گی کانفرنس کے شرکہ کا بہت اہم بیان سامنے آیا ہے آرمی چیف نے آپریشنز کے دوران سمیرات افصیلان آپ اپ ڈیٹ کر رہی تھے آپ کا بہت شکریہ اب اسی پر بات کرنے کے لیے کانیر ریٹائر آبیل لطیف صاحب اور برگیڈیا ریٹائر راشد والی صاحب ہمیں جوائن کر چکے آپ دونوں کا بہت شکریہ برگیڈی صاحب سب سے پہلے آپ کی جانے باتی ہوں کور کمانڈر کانفرنس بہت ہی اہم ایشیوز پر ڈسکرشن ہوئی سر کیا کومنٹ کریں گے جی راشد صاحب ٹھیک ہے راشد صاحب سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں رابطہ بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب اس سب آپ کی جانے باتی ہوں یہی سوال ہے بہت ہی اہم ایشیوز ہیں جن پر گفتگو ہوئی بہت ہی پوزیٹیو جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ ایک ریسپانس سامنے آ رہا تھا بہت ہی عظم کا عیادہ کیا گیا کہ جو بھی مضموم کوشش ہوگی پروپیگنڈا کیا جائے گا اس کا موت اور جواب ملے گا سر کیا کہیں گے دیکھیں جی جیسے بھی آپ خود بھی کہہ رہے ہیں تھیں کہ یہ سب سے پہلے تو جو سب سے امپورٹن پوائنٹ جو بہت کلیر لفظوں میں کہا گیا وہ یہ کہ قوم اور فوج کے درمیان جو خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور جو آئیڈیلوجیکل صرف کولمیسٹ کے سو یہ کیا جارہا ہے جس میں لوگ جو ہیں وہ یہ کوشش ان کی مضموم کوشش ہے کہ یہ شاید کچھ ایسی خطانہ خاص تیز پیدا کی جائے تو کہا گیا کہ اس کو نہ صرف کاؤنٹر کیا جائے گا بلکہ وہ لوگ جو اس میں یہ کریں گے ان کو ان کے ساتھ جس طریقے سے وہ ڈیزرف کرتے ہیں اس طریقے سے نپٹا بھی جائے گا اور دوسری امپورٹنسیز جو اس میں ایسنگ کہی گئی جی وہ ایس ای ایف سی کے جو اوبجیکٹیوز ہیں اور جو اس کے گولز ہیں ایکانومی کو دوبارہ سے ٹریک پہلانی کے لیے ان کے اوپر بات ہوئی ان کو ڈیسائن کیا گیا اور وہ آرکیٹیکچر کو ڈیسائن کیا گیا کہ جس کو بروے کار لاکر ایکانومی کو دوبارہ سے جو ہے وہ ریوائز کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملک کے اندر دہشت دیرتی کی کاروائیاں کی جا رہی ہیں جو اکروس سے ہو رہی ہیں اور ویسٹرن بارڈر کی طرف سے ہو رہی ہیں اس کے اوپر بھی اس پہ بہت بات ہوئی نہ صرف بات ہوئی بلکہ اس پہ بھی کھا گیا کہ جن جگہوں پہ جن جگہوں سے یہ کیا جاتا ہے ان پہ انویجلنس بھی بڑھائی جائے گی اور اگر جب بھی یہ ہوگا اب پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے اور اب جب بھی ہوگا تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا اپنی تیریٹری میں بھی اور اس کے بعد بھی دیکھا جائے گا کہ اس کو انٹرنیشنلی یا اس کو اکروس جو ہے اوپر سے اگر آپ دیکھیں بدکشاں سے لے کے بدکشاں نورستان اور خوست اور پکتیا سے لے کے کندھار تک ایک ریجن بنتا ہے اور کندھار سے نیچے حلمند اور نمروز جو ہے جو بلوچستان کے بالکل ساتھ ہے یہ دوسرا ریجن بنتا ہے تو آئی تین ان دونوں کی ڈائنامیکس فرق ہے اور اس کو دیفائن کیا گیا اور اس کو کلیریفائی کیا گیا کہ ان دونوں کی ڈائنامیکس کے مطابق ہنڈل کیا جائے گا دلکہ ڈائنامیکس کے مطابق ان کو ہنڈل کیا جائے یہ بھی بڑا امپورٹنڈ ڈیشو ہے آبیت صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے برگیڈی ریٹائیڈ راشد ولی صاحب یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو بھی شاملے گفتو کرتے ہیں راشد ولی صاحب یہ کور کمانڈر کانفرنس اور اس میں قوم اور فوج کے درمیان جو خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کو نمٹا جائے گا یہ بڑا کلیر میسیج دیا گیا ہے آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ میسیج وقتن وقتن دیا جانا چاہیے اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ جتنی وعدت اور یقانگی ہماری فوج میں ہے اور اس سپیڈی کور اور کامریٹ شپ کے ذریعے ہی فوج ایک مقابلہ کرتی ہے دشمن کا اور اگر وہ جذبہ توڑا سا مان پڑ جائے تو پھر اس میں مسائل پیدا ہوتے ہیں تو وہ جو کچھ عرصہ پہلے آپ کو دیکھا کہ ہماری تفریق ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے کچھ مساندرسٹیننگ تو میں خیال ہے یہ اس کے لئے بڑی کلیر ایک آرٹیکویلیٹڈ پوزیشن ہے اور دوسرا یہ کہ یہ ایک کلیر سٹیٹمنٹ آف انٹینٹ ہے کہ ہنس فورت ہم نے جو اپنا بارڈر مینجمنٹ کا ہے انٹی ٹیررم کا جو ویرو ٹولرنس پولیسی ہے اور اس پر بڑی شد و مد کے ساتھ عمل درامت کیا جائے گا اب یہ جو زم شدہ علاقے ہیں ان کی ڈیولیپنٹ وہ ایک بہت ضروری عامر ہے اس کو بھی ابھی اس پہ امفتس کیا گیا ہے اور یہ بہت ضروری ہے کہ بہت پلوچستان میں بھی اور ادھر بھی جو انسرجنسی اور ٹیررزم افیکٹڈ علاقے ہیں اس میں ایک کلیر ڈیولیپنٹ کی نیڈ ہے تاکہ وہ بیکیوم نہ ہو اور لوگ جو ہیں یہ داشتگردوں کی جو آماج گانا بن جائے ان سے ان چونستان بلکل جس طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں اور یہ بڑے اہم مشہوز ہیں خاص طور پر غیر ملکی سرمایہ کاری کے حوالے سے پھر زم شدہ علاقوں کی ڈیولیپنٹ ہی بہت ضروری ہے قوم اور فوج کے دربیان جو خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے ان کو بھی نمٹنا اس وقت بہت ضروری ہے اور شرکہ نے بھی ایسا ہی کہا ہے اسکور کمارڈر کانفرنس میں اب بہت شکریہ کنل ریٹائیڈ عابد لطیر صاحبہ ریسند موجود تھے اور برگیڈی ریٹائیڈ ریٹائیڈ راشد ولی صاحب بھی ہمارے ریسند موجود تھے سمیرہ خانہ آپ کا بہت شکریہ بلٹن کا آغاز کریں اور اہم خبر آپ کو دیں آرمی چیف جنرل آسم منیر کی زیرے صدارت جی ایچ کیو میں دو سو انسٹھویں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی شرکہ کا کہنا ہے ریاستی داروں اور عوام میں خلیج پیدا کرنے کا مضمون پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے مضمون پروپیگنڈا کرنے والوں کو مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا ایسے اناثر مزید رسوائی کا شکار ہوں گے مزید شرکہ کا کہنا تھا کہ دہشتگردوں کے سہولتکاروں سے ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نمٹے گی دہشتگرد پاکستان کو غیر مستحقم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں ملکی معاشی سرگرمیاں کی اب مکمل حمایت کی جائے گی شرکہ نے اس پر اتفاق بھی کیا غیر ملکی سرمایہ کاری کو نقصان پہنچانے والی سرگرمیوں کے خاتمے کے لیے حکومت کی مکمل معاونت کا عظم بھی کیا گیا اسی پر بات کریں گے نمائندے خصوصی سمیرہ خان ہمیں جوائن کر چکے ہیں سمیرہ بتائیے گا تفصیل یہ بلکل دو سو انفر جس کی صدارت جنرل سید آسم منیر نے کی اور اس کا سب سے پہلا اور اہم پوائنٹ یہ تھا کہ ریاستی اداروں اور عوام کی درمیان خلیج پیدا کرنے کے لیے مضمون پروپیگنڈا کرنے والوں کو مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا اور اس کے نتیجے میں ایسے اناثر مزید رسوائی کے شکار ہوں گے انشاءاللہ کانفرنس کے شرکہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ دہشتگرد جو پاکستان کو غیر مستحقم کرنے کی پوشیشوں میں مصروف ہیں وہ ان کے سہولتکاروں اور ان کی حوصلہ آسائی کرنے والے اناثر کے خلاف ریاست مکمل طاقت سے نمتے گی شرکہ نے یہ بھی کہا کہ 6 ستمبر کو ملک بھر میں یوم دفاع و شہدہ کو بھرپور طریقے سے منانے پر پاک فوج اپنی قابل فخر قوم کا شکریہ آدھا کرتی ہے کانفرنس کے دوران زم شدہ ازلا اور بلوٹستان کے جو بارڈر ڈسٹکٹ ہیں اس میں پائیدار امن و ترقی پر بھی زور دیا گیا تاکہ عوام اور فورسز کے درمیان غلط تہمیہ اور کوپ ایجنڈا پیدا کر کے جس ڈسٹنس کو پیدا کیا جا رہا ہے اس کو عملی طور پر ختم کیا جائے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک پر معاشی سرگرمیاں جو خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل ایس ای ایس ای کے زیرے نگرانی جاری ہیں اس کی مکمل حمایت کی جائے گی ایک بہت اہم بیان یہ بھی کیا دیا گیا کہ ایسی تمام سرگرمیاں جو معاشی سہکام اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو نقصان پہنچ جا سکتی ہیں اس کے خاتمے کے لیے حکومت کی مکمل معاونت کی جائے گی کانسل کے شرکہ کا بہت اہم بیان سامنے آیا ہے آرمی چیف نے آپریشنز کے دوران سمیرات افصیلان آپ اپ ڈیٹ کر رہی تھی آپ کا بہت شکریہ اب اسی پر بات کرنے کے لیے کارنر ریٹائر آبید لطیف صاحب اور برگیڈیا ریٹائر راشد والی صاحب ہمیں جوائن کر چکے آپ دونوں کا بہت شکریہ برگیڈی صاحب سب سے پہلے آپ کی جانہی باتی ہوں کور کمانڈر کانفرنس بہت ہی اہم ایشیوز پر ڈسکشن ہوئی سر کیا کومنٹ کریں گے جی راشد صاحب ٹھیک ہے راشد صاحب سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں رابطہ بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں آبید صاحب آپ کی جانہی باتی ہوں یہی سوال ہے بہت ہی اہم ایشیوز ہیں جن پر گفتگو ہوئی بہت ہی پوزیٹیو جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ ایک ریسپانس سامنے آ رہا تھا بہت ہی عظم کا عیادہ کیا گیا کہ جو بھی مضموم کوشش ہوگی پروپیگنڈا کیا جائے گا اس کا موت اور جواب ملے گا سر کیا کہیں گے دیکھیں جی جیسے بھی آپ خود بھی کہہ رہے ہیں تھیں کہ یہ سب سے پہلے تو جو سب سے امپورٹن پوائنٹ جو آئی ٹھنگ بہت کلیر لفظوں میں کہا گیا وہ یہ کہ قوم اور فوج کے درمیان جو خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور جو آئیڈیلوجیکل صرف کولمیسٹ کے تو یہ کیا جا رہا ہے جس میں لوگ جو ہیں وہ یہ کوشش ان کی مضموم کوشش ہے کہ یہ شاید کچھ ایسی خطانہ خاصتیز پیدا کی جائے تو کہا گیا کہ اس کو نہ صرف کاؤنٹر کیا جائے گا بلکہ وہ لوگ جو اس میں یہ کریں گے ان کو ان کے ساتھ جس طریقے سے وہ ڈیزرف کرتے ہیں اس طریقے سے نپٹا بھی جائے گا اور دوسری امپورٹنسیز جو اس میں آئی ٹھنگ کہی گئی جی وہ ایسی ایسی کے جو اوبجیکٹیوز ہیں اور جو اس کے گولز ہیں ایکانومی کو دوبارہ سے ٹریک پہلانی کیلئے ان کے اوپر بات ہوئی ان کو ڈیسائن کیا گیا اور وہ آرکیٹیکچر کو ڈیسائن کیا گیا کہ جس تو بروے کار لاکر ایکانومی کو دوبارہ سے جو ہے وہ ریوائز کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملک کے اندر دہشت دردی کی کاروائیاں کی جا رہی ہیں جو اکروس سے ہو رہی ہیں اور ویسٹرن بارڈر کی طرف سے ہو رہی ہیں اس کے اوپر بھی اس پہ بہت بات ہوئی نہ صرف بات ہوئی بلکہ اس پہ بھی کھا گیا کہ جن جگوں پہ جن جگوں سے یہ کیا جاتا ہے ان پہ انویجلنس بھی بڑھائی جائے گی اور اگر جب بھی یہ ہوگا اب پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے اور اب جب بھی ہوگا تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا اپنی تیریٹری میں بھی اور اس کے بعد بھی دیکھا جائے گا کہ اس کو انٹرنیشنلی یا اس کو اکروس جو ہے کس طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا ہے اب آپ اگر دیکھیں تو ہمارا جو ویسٹرن بارڈر ہے اس میں جو ہمارے اوپر سے اگر آپ دیکھیں بدکشاں سے لے کے بدکشاں نورستان اور خوست اور پکتیا سے لے کے کندھار تک ایک ریجن بنتا ہے اور کندھار سے نیچے حلمند اور نمروز جو بلوچستان کے بالکل ساتھ ہیں یہ دوسرا ریجن بنتا ہے تو آئی سنگ ان دونوں کی ڈائنامیکس فرق ہے اور اس کو ڈیفائن کیا گیا اور اس کو کلیریفائی کیا گیا کہ ان دونوں کی ڈائنامیکس کے مطابق ہنڈل کیا جائے گا ڈائنامیکس کے مطابق ان کو ہنڈل کیا جائے یہ بھی بڑا امپورٹنڈ ڈشو ہے عابد صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے برگیڈی ریٹائیڈ راشد ولی صاحب یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو بھی شاملے گفتو کرتے ہیں راشد ولی صاحب یہ کور کمانڈر کانفرنس اور اس میں قوم اور فوج کے درمیان جو خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کو نمٹا جائے گا یہ بڑا کلیر میسیج دیا گیا ہے آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ میسیج وقتن وقتن دیا جانا چاہیے اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ جتنی وعدت اور یقانگی ہماری فوج میں ہے اور اس سپیڈی کور اور کامریٹ شپ کے ذریعے ہی فوج ایک مقابلہ کرتی ہے دشمن کا اور اگر وہ جذبہ تورا سا مان پڑ جائے تو پھر اس میں مسائل پیدا ہوتے ہیں تو وہ جو کچھ عرصہ پہلے آپ کو دیکھا کہ ہماری تفریق ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے کچھ مساندرسٹینڈنگ تو میرے خیال ہے یہ اس کے لئے بڑی کلیر ایک آرٹیکویلیٹڈ پوزیشن ہے اور دوسرا یہ کہ یہ ایک کلیر سٹیٹمنٹ آف انٹینٹ ہے کہ ہنس فور ہم نے جو اپنا بارڈر مینجمنٹ کا ہے انٹی ٹیررمنٹ کا جو ویرو ٹولرنس پولیسی ہے اور اس پہ بڑی شد و مرد کے ساتھ عمل درامت کیا جائے گا اب یہ جو ضم شدہ علاقے ہیں ان کی ڈیولیپمنٹ وہ ایک بہت ضروری عامر ہے اس کو بھی ابھی میں خیال ہے اس پہ امفرس کیا گیا ہے اور یہ بہت ضروری ہے کہ بہت پلوچستان میں بھی اور ادھر بھی جو انٹرجنسی اور ٹیررزم افیکٹڈ علاقے ہیں اس میں ایک کلیر ڈیولیپمنٹ کی نیڈ ہے تاکہ وہ بیکیوم نہ ہو اور لوگ جو ہیں یہ داشت گردوں کی جو وہ آماج گانا بن جائے ان سے ان چنستان بلکل جس طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں اور یہ بڑے اہم مشہوز ہیں خاص طور پر غیر ملکی سرمایہ کاری کے حوالے سے پھر زم شدہ علاقوں کی ڈیولیپمنٹ ہی بہت ضروری ہے قوم اور فوج کے دربیان جو خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے ان کو بھی نمٹنا اس وقت بہت ضروری ہے موجود ہے سمیرہ خان آپ کا بہت شکریہ